السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زینب ہے اور میں پچھلے دس سال سے گائنی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں مہر امراض نصفہ ہوں سچا بچہ ہوں میری پیاری بہنوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پری میسٹرل سنڈروم یعنی پیریٹس کے آنے سے کچھ دن پہلے خواتین کو جو سر میں درد، چھاتی میں درد، پیٹ میں درد اس طرح کی مختلف علامات ہوتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں اور کن طریقوں سے نیچرل اور میڈیکل وہ کون طریقے ہیں جن کے ذریعہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان علامات کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم ساری بات کریں گے تو ہر چار میں سے تین خواتین کو یہ پرابلم ہوتا ہے یعنی کہ پری میسٹرل سنڈروم ہوتا ہے یعنی کہ لیکن اس کی سیویریٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ کو مائلڈ ہوتا ہے تھوڑا بہت پرابلم ہوتا ہے کچھ کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پری مینسٹرل سنڈروم جیسے اس کے نام سے ہے پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے آنا مینسٹرل کا مطلب ہے مینسز اور سنڈروم کا مطلب ہے گروپ آف سمٹمز گروپ آف دیسیجز اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہت ساری سمٹمز مل کر مہواری کے سات سے دس دن پہلے خاتون کے اندر آتی ہیں اور یہ ساری علامات جو ہیں اس کے روٹین لائف کو ڈسٹرپ کرتی ہیں لیکن جیسے ہی پیریڈ شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ یہ علامات پیریڈ آنے کے ساتھ ہی ختم ہوتی چلی جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پری مینسٹرل سنڈروم اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی ایکزیکٹ وجہ پتا چل سکی ہے اس کی ملٹی فیکٹوریل اس کی اوریجن ہے ملٹی فیکٹوریل کا مطلب ہے اس میں انوارمنٹل فیکٹر بھی شامل ہیں اس میں جنیٹک فیکٹر بھی شامل ہیں اس میں ہارمونال فیکٹر بھی شامل ہیں پرپوز تھیوری یہ ہے کہ جو فیمیل ہارمون جو کہ ہمارا سائیکل چلاتی ہے آپ جانتی ہیں فیمیل میں ہر اٹھائیس دن کے بعد ایک مینسز کا ایک سائیکل آتا ہے اور اس میں جو ہے نا اوولیشن ایک مہینے میں درمیان کے دن میں ایک ایک بندہ ہے اس کی اوولیشن ہوتی ہے اب ایک اٹھائیس دن کا اگر ایک ناورمنٹل فیمیل کا سائیکل ہے اٹھائیس سے تیس دن کا تو اس کو چودھویں دن اوولیشن ہوگی اس اوولیشن کے ہونے کے لیے پہلے اسٹوجن کام کر رہا ہوتا ہے اس کا پیک آتا ہے اوولیشن ہونے کے بعد پھر پروجسٹرون ہارمون کا پیک آتا ہے یہ پروجسٹرون ہارمون کی فیکٹر ہے جو کہ یہ سمٹمز لے کے آتا ہے جیسے جیسے اس کا لیول بڑھتا ہے تو پروپوز میکانیزم یہ ہے کہ اس پروجسٹرون کی وجہ سے ہماری باڈی میں کچھ چینجز آتے ہیں اب اس کے علاوہ کون سا مین ہارمون ہے ایک ہمارے باڈی میں سیراؤنین ہے سیراؤنین کیا ہے یہ ہمارے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہمارے موڈ کو ہمارے ایموشنز کو ہماری تھوارس کو کنٹرول کرتا ہے اب یہ نیورو ٹرانس میٹرز کے تھو کنٹرول ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں اس میں جب چینجز آتے ہیں یا پروجسٹرون کے لیول میں سیراؤنین کے لیول میں تو یہ سارے سنٹرول آتے ہیں اب کچھ اس کے ریسک فیکٹرز ہیں ریسک فیکٹرز ہم کیا کہتے ہیں کہ کن خواتین میں زیادہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ علامات آئیں گی بریمینسٹرول سنٹروم کی وہ کیا ریسک فیکٹرز ہیں نمبر ون ایک فیمل کی فیملی ہسٹری ہے اس کی ماں کو اس کی فیملی میں کسی کو اس کی نانی یا دادی کو یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں ہیڈیک ہوتا ہے بلوٹنگ ہوتی ہے پین اپڈومین ہوتا ہے پریسٹ میں پین ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی آئیں گے یا اس کے فیملی میں دیپریشن کی ہسٹری ہے سیکلوجیکل اگسیٹس کی ہسٹری ہے موڈ سوئنگز کی ہسٹری ہے یا اس کو پوست پارٹم دیپریشن کا بھی ہوا ہے جب اس نے کوئی بچہ پیدا کیا اس کے پاس وہ دیپریشن ہو گئی تو یہ جس فیکٹر ہے یا وہ درگ ایڈکشن یا اس کا لائسٹائل ایسا ہو کہ وہ درگ ایڈکٹ ہو تو اس میں سمٹمز آتا ہوں گے اچھا اس کے علاوہ کچھ خوادین جن میں ٹینشن ڈومیسٹک وائلنس اس کی بیاسن کو مینٹلی اور سیکلوجیکلی ابھیوز کیا جاتا ہے یہ بہت کامن ہے اور اس کی وجہ سے بھی ان میں سمٹمز اگریویٹ ہو اچھا سب سے پہلے آپ کو یہ پتنا چاہے کچھ سیکلوجیکل سمٹمز ہیں اور کچھ فیزیکل فیزیکل سمٹم مینلی وہ آپ کو نظر آئیں گے اس طرح سے کہ آپ کی جو پیشنٹ ہے وہ کمپلین کرے گی کہ میری چھاتی میں درد ہوتا ہے شدید جب منسز آنے والے ہوتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے سویاں سی چھوک رہی ہوں اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کو بلوٹنگ فیلوٹنگ کیا ہوتی ہے پیٹ میں درد ہونا پیٹ کا اکڑ جانا پیٹ میں گیس کا ہونا بلوٹنگ کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میرا ایسے کیوں پیٹ ہو رہا ہے اس کے لابے سیکلوجیکل سمٹمز کیا ہوتی ہیں اس کو ہیڈیک ہوتا ہے سویر اس کی ایکنی فلیر اب ہو جاتی ہے اگر جنگ گلز ہیں ہیڈیک کے ساتھ اس کو سلیپ ڈسٹرویرس ہوتی ہے نین ٹھیک نہیں آتی فوکس نہیں کر باتی اور موڈ بہت ہی ایریٹیبل چرچڑاپن بیزاری تھکاوٹ اور غصہ انگر یہ چیزیں جو ہیں اس میں بہت کامل ہیں اور یہ سارے سمٹمز جو ہیں جو خاتون کو ڈاپٹر کے پاس آتی ہے کوئی اس کا سپیسپک ٹیسٹ نہیں ہے ڈائیگنوز کرنے کے یہ ڈائیگنوزز اب اکسلیوجن ہے ڈاپٹر کیا کرتا ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اس نے یہ بیماری رول آؤٹ کرنی ہے جب یہ ساری رول آؤٹ ہو جائیں گی تو یہ پریمیسٹر سنڈروم نکلے گا وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ سمٹم اس میں بھی آ سکتے ہیں اور اگریبیٹ ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے انیمیا ہے یعنی اگر خاتون میں خون کی کمی ہے تب بھی اس میں چچڑاپن بھی آئے گا اس کو نیم بھی ٹھیک نہیں آئے گی اس کے علاوہ تھائرائٹ کا پرابلم اگر اس کو ہے اس کو اپی لیکسی یعنی ملکی کا پرابلم ہے اس کو میگرین ہے یا مینسٹر کوئی ڈس آرڈر ہے یہ ساری چیزیں ہم رول آؤٹ کرنے کے بعد اس پیشنٹ کو ڈاکٹر ایک ڈائری دیتا ہے جس میں سارے سمٹم لکھے ہوتے ہیں اور اس کو دو مہینے کا ٹائم دیتا ہے اگر دو سائیکل میں لگتار اس کو یہی سمٹم آئیں لیکن جیسے ہی پیریڈ شروع ہوں تو یہ علامات آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں تو یہ ڈائگنوسس بن جاتا ہے کہ یہ پریمنٹر سنڈروم ہے پریمنٹر سنڈروم اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آپشنز کی ہیں سب سے پہلے لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے کیسے یہ بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کے جسم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ جب تک ریسٹ وہ کام کروکر نہیں کر سکتا جب بھی ہم اپنے بہت زیادہ اپنے بہت زیادہ سٹریس کنٹرول انگر کنٹرول یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے آپ کی چھے سے آٹھ گھنٹے نید کا پورا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ریلیکس ہوں اس کے بعد آپ اپنا اس کو ایکسرسائز کے ذریعے اپنی باڈی کو نوربل پہ رکھتے ہیں ایکسرسائز ایک مین ٹول ہے جو آپ کی جسم کے سارے ہورمونز کو بھی کنٹرول کرتا ہے دماغ کو بھی فریش کرتا ہے اور آپ کی باڈی کو بھی فرخش کرتا ہے تو ایکسرسائز آپ نے نہیں چھوڑنی ڈیلی ایک کھنٹہ لازمی ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں تو اپنے 50 سے 60% آپ کو یہ سیمٹم سیٹ ہو جائیں گے آپ کو کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گے ایکسرسائز کے بعد ڈائیٹ اب آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ مینج اس کا سیمٹم ہے وہ بلوٹنگ ہے بلوٹنگ میں کیا ہوتا ہے پیٹ میں گیس کا ہونا فلیوڈ ریٹینشن ہو جاتی ہے ویٹ گین ہو جاتا ہے پیٹ بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے فلیوڈ ریٹینشن ہوتی ہے سوڈیوم کی وجہ سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نمک کا استعمال کرنا ہے چینی کا استعمال کرنا ہے چینی اور چینی سے بنیوشیا کا استعمال کام کر دینا ہے کمپلیکس کاربوہرڈیٹ یعنی سٹارچ آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیلنس ڈائیٹ لینا ہے جس میں فائبر زیادہ ہو فائبر کیس ڈائیٹ میں زیادہ ہوتا ہے جس میں جیسے کہ چھلکے والی جو خراک ہوتی ہے جیسے کہ یہ فروٹس ہو گئے سبزیاں ہو گئی سیلیڈ ہو گئے اور پلینٹی اف لیوڈ آپ نے لینا ہے جو اگر آپ اپنی ڈائیٹ بیلنس کر لیتے ہیں اپنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں اپنے مائن کو ریلیکس کرنے کے لیے تو آپ نے سمجھے آدھی سے زیادہ بیماری اپنی ٹھیک کر لی ہے اس کے بعد بات رہ جاتی ہے میڈیسنز کی میڈیسنز میں سب سے پہلے آتے ہیں پین کلرز پین کلرز اپنی ڈاکٹر کے مشرقے بغیر خود سے نہیں لینے جائیے کیونکہ آپ اس کے آدھی جاتے ہیں اور ان کے پھر سائیڈ افیکٹ آنے شروع جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ہارمونل ٹریٹمنٹس ہارمونل ٹریٹمنٹس وہ کیا ہوتے ہیں وہ اویلیشن کو انہیبیٹ کرتے ہیں یعنی نہ انڈا بنے گا نہ یہ ہارمونز جسٹر ہوں گے اور یہ سائیکل ٹھیک رہے گا تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جیسے ڈین ازار ہے جو بریس کے پین کو کام کرتے ہیں کچھ نیچرل ریمیڈی ہیں جائے جیسٹر کے ایمیننگ پرائیبروزائل وہ بھی پین کو کام کرتا ہے اور پیٹرز کو ریکولر کرتا ہے چوتھے نمبر پر ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ لاسٹ آپشن اگر اس کو اور بھی کوئی مطلب سرجری کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کے ٹیومر ہے اور یوٹرس میں کوئی فائبرائید ہے یا اس کو بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے کوئی تو ہم اس کی یوٹرس اور اوپریز دونوں کو سرجری کی سرجیقلی رموک کر دیتے ہیں لیکن یہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو ریفر تو سیکیارٹریس بھی کیا جا سکتا ہے اگر اس کو سویسائیڈل ٹنڈنسی ہو سویسائیڈل تھارس آرہی ہو خودخوشی کرنے کے لامات آرہی ہوں کہ اس کے ذہن میں اتنا سوار ہو جائے تو ہم اس کو سیکیارٹریس کو ریفر کرتے ہیں تاکہ اس کی کوارگنیٹیو بیہیوریل تھرابی ہو سکے اور اس کی مینٹر لیکسیشن ٹیکنیکس اس کے اوپریوز کی جا سکے اور پیشنٹ اپنی اس سیکلوجیکل پروبلم سے باہر ہو سکے اس ٹاپک سے لیکن کوئی بھی کوئی بھی کوسن کرنا ہو آپ مجھے کمنٹس میں بھی سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ